تحریک انصاف اور تحریک اللہ بیک کے درمیان کیا اتحاد ہو سکتا ہے؟ تحریک اللہ بیک پاکستان اور تحریک انصاف کے نظریات میں کافی گیپ ہے کافی چیزیں مشترک ہیں لیکن گیپ کافی زیادہ ہے تحریک اللہ بیک پاکستان ایک کٹر اسلامی سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف ایک لیبرل لوگوں کا بہت زیادہ اس طرف مجانگ ہے کہیں نہ کہیں جا کے کافی چیزیں مشترک ہوتی ہیں عمران خان کے کچھ ایسے پوائنٹ جیسے ریاستہ مدینہ کس نے بات کی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے دسے ہوئے اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سفنیوں کو برداشت کی ہوئے سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں کے اندر اچھت بیچک ہوتی ہے معاملات ڈسکس ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عسامہ زائد ہوں اور آپ دیکھیں میرا افیچری فیس بک ایچ اور یوٹیوب چینل تحریک انصاف اور تحریک لے بیک کے درمیان کیا اتحاد ہو سکتا ہے یہ وہ سوال ہے جو رشتہ کئی ماس سے میرے کانوں میں گونجتا رہا مختلف میفلو میں مختلف میٹنگز میں مختلف لوگوں سے ملتے جوتے یہ سوال مسلسل ہم سے کیا گیا بھی جنرلیسٹ لوگ ہمارا تجزیہ جاننا چاہتے ہوتے ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم بہتر طریقے سے اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں یہ عام آدمی جانتا ہے کہ تحریک لے بیک پاکستان اور تحریک انصاف کے نظریات میں کافی گیپ ہے کافی چیزیں مشترک ہیں لیکن گیپ کافی زیادہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک لے بیک پاکستان ایک کٹر اسلامی سیسی جماعت ہے اور جبکہ ایک تحریک انصاف ایک لیبرل لوگوں کا بہت زیادہ اس طرف رجان ہے اور یہ ایک علماء اکرام اس میں کافی تداد کے اندر موجود ہیں تحریک لے بیک بات کی جائے تو تحریک انصاف کے اندر بزنس مین فوراں جو کنٹریز کے رہنے والے آزاد اتا ہے لوگوں کا بہت زیادہ تداد کا رجان ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کافی چیزیں مشترک ہوتی ہیں وہ چند پوائنٹس ہیں جس میں امران خان کے کچھ ایسے پوائنٹ جیسے ریاست مدینہ کی اس نے بات کی اکوائی اس نے ایک بات کی انٹی اسٹیبلشمنٹ بات کی وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ڈسے ہوئے اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سختیں کو برداشت کی ہوئے کافی چیزیں یہاں پہ مشترک ہوتی ہیں چونکہ دونوں کے بیسک سیاسی جماعت ہے تو سیاسی جماعتوں کے اندر اٹھک بیٹھک ہوتی ہے ان کے درمیان معاملات ڈسکس ہوتے ہیں رکنے شورا ان سے میری ملاقات ہوئی اور علامہ فروق لکسن صاحب سے تو انہوں نے اس چیز کا اسی سوال ہم نے کیا کیا تحریک انصاف سے اتحاد کے راستے ہم بار ہو سکتے ہیں تو انہوں نے ایک کافی چیزیں بتائیں کہ پہلے ان کی ایک تحریک انصاف کی عام شخصیت سے ذاتی طور پر ملاقات ہوئی انہیں کام تھا تو اس حوالے سے جو بات چلی انہوں نے تحریک انصاف نے خواہش کا اظہار کیا کہ تحریک پاکستان ہمارے ساتھ سیاسی اتحاد کرے تو بسیکلی انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی پارٹی سے تو بات نہیں گئی اللہ مغفروق لکسن صاحب نے کہا کہ انہوں نے اپنی پارٹی سے بات نہیں کی ہے انہوں نے اور سعاد رزوی صاحب سے بات نہیں کی اپنی ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ چار دے رہے ہیں اس پر اگر آپ متفق ہوتے ہیں تو اس پر سوچ و بیچار کی جا سکتی ہے نمبر ون نے کہا کہ غاز ممتاز حسین قادری کو شہید ڈیکلیئر کریں ریاستی طور پر اور ایک اور چیز ہے اس میں کہ وہ آپ یہ کہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے چونکہ تمام تحریک انصاف اپنے ساتھ ہونے والی ذاتیاں تمام معاملات کو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں پھینک رہی ہے تو یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں ڈالا جا سکتا ہے اس حوالے سے تحریک انصاف پیانیت جاری کریں دوسرا انہوں نے کہا کہ جو ہم پر مظالم ہوئے جو بین کیا گئے تمام معاملات کے بھی کہیں اسٹیبلشمنٹ نے کروایا چونکہ آپ تمام معاملات اسٹیبلشمنٹ پر ڈال رہے ہیں آپ کے لئے تو مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خاتے میں ڈالے تو آپ یہ جسیفائی کریں کہ آپ نے یہ نہیں کیا اس تو کوٹا ہے وہ بقاعدہ مختص کیا جائے گا جہاں تحریک اللہ بیک کارکن کھڑا ہوگا تحریک انصاف سپورٹ کرے گی اور تحریک انصاف اس کے مقابلے میں اپنا کینیڈیٹ کھڑا نہیں کرے گی چالیس پرسنٹ تیس پرسنٹ مختلف وہ کہتے ہیں کہ بات ہوتی رہی انہوں نے تحریک انصاف کو یہ بہت زیادہ لگا تو علامہ صاحب نے کہا کہ یہ الیکشن کے پہلے کی بات ہے ہمیں آپ کا یہ ستر پرسنٹ بھی نظر نہیں آرہا آپ کو سوری ستر پرسنٹ وہ مانگ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا تیس پرسنٹ بھی نظر نہیں آرہا آپ اپنے کھو دیں گے اس طرح یہ بات ہوئی اور یہ نہیں کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک اللہ بیک پاکستان اور تحریک انصاف کے درمیان کہیں نہ کہیں ایڈجسمنٹ ہو سکتی ہے بیسیکلی تحریک انصاف کو لچک دکھانا ہوگی امران خان ذاتی طور پر اس سوالے سے ان کا کیا نیرٹیو ہے میں آج تک نہیں جان سکا ایک دو دفعہ ان کے سامنے ڈسکس ہوئی تو اگنور کرتے ہیں وہ خود اس کو چیز کو ڈسکس کرنے سے گریزہ ہیں ہاں ان کے پارٹی لیڈران جو اس سوالے سے کافی ڈسکس کرتے رہے ہیں اسی طرح سے ساد رزوی صاحب سے جیسے بات کرتے ہیں تو وہ بھی اس چیز کو گول کر جاتے ہیں ایک دو دفعہ ان سے بھی سوال میں کر چکا وہ گول کرتے ہیں اس چیز کو اور ان کے جو رکنے شورہ ہیں جو باقی لیڈران ہیں وہ وقتن فوقتن اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں اور تحریک انصاف کے لیڈرشپ کی طرف سے بھی ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ان کے لیڈرشپ جو وہ وقتن فوقتن ڈسکس کرتی ہے لیکن ان کے جو لیڈرشپ ہے وہ ڈسکس نہیں کرتی چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کا بھی اگریسیو کارکن ہے اور تحریک لباک 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 کا تو الٹرا پرو اگریسیو کارکن ہے دونوں میں برداشت کی حد بہت کم ہے تو دونوں کا تعل میل اگر ہوتا ہے مثال کے طور پر تحریک لباک اور تحریک انصاف کا اگر کہیں نہ کہیں تعل میل ہو جاتا سیاسی اتحاد ہو جاتا کیونکہ پاکستان کی پولیڈکس میں سیاسی اتحاد ہونا کوئی اچھمبے کی بات نہیں کوئی نئی بات نہیں ہے نظریات کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے بھی یہ سیاسی اتحاد کرنے چاہیے ہوتے کرنے چاہیے تاکہ اپنے نظریات کو مزید طاقت ملے اور جو بہتر طریقے سے ایک پلیٹ فارم ہوئی ہو سکے کیونکہ اس وقت تحریک لباک کا مینڈرٹ بھی چوری کیا گیا تحریک انصاف کا مینڈرٹ بھی چوری کیا گیا جمعیت علماء اسلام بھی یہ کہتی ہے ان کا مینڈرٹ چوری کیا گیا محمود خانچ اگزائی بھی یہ کہتے ہیں جماعت اسلامی کا بھی یہ جو اصل ان کی کینڈرٹ تھے وہ جیتے ہوئی اتنے ہرا دیا گیا ان کا مینڈرٹ چوری کیا گیا تو تمام سیاسی جماعتوں کا اتحاد جو ایک سوچ رکھتی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی پنائی سے ایک گورنمنٹ دی گئی ہے اور ان کا مینڈرٹ چوری کیا گیا تو اتحاد ہو سکتا ہے سیاسی کارکن کو سمجھانا یہ لیڈرشپ کے بس میں ہوتا ہے لیڈرشپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے اور قیادت جو ہے وہ سمجھدار ہو مینیجیبل ہو تو اپنے کارکنان کو سمجھا لیتی ہے یہ بات کی بات ہے کہ کونسی قیادت کس طرح سے سنبھالے گی یہ وقت کی بات ہے جب آپ ایک بیانیاں لے کر آتے ہیں اس کے ساتھ کافی زیادہ آپ کو جسٹیفکیشن بھی لانی پڑتی ہے اپنے کارکنان کے لیے اپنے ووٹ بینک کے لیے اور اپنے الیکشن میدان میں بھی اس چیز کو اثر انداز نہیں ہونے دیا جاتا جو قیادت ہوتی ہے اس پر منحصر ہوتا ہے وہ اپنے کارکنان کو کس طرح سے ڈیل کر دی ہے تحریک انصاف کیسے کرتی ہے تحریک اللہ بیگ کیسے کرتی ہے بہرحال جو سوال مسلسل کیا جاتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ چند چرائے تحریک اللہ بیگ سمجھتی ہے اگر اس پر بات کر لی جائے تو اس پر منایا جا سکتا ہے اس سوالے سے ایک عالم دین ہے تحریک اللہ بیگ میں بقیدہ شمولیت تو نہیں ہے ان کی قرشید صاحب کہا جاتا ہے انہیں علامہ علامہ صاحب ہیں بڑے فیمس ہیں مکمل نام میرے ذہن سے فسل گئے تو ان کے ان کو کسی تحریک انصاف کے دوست نے کہا کہ جی آپ اتحاد کروا دیں ہمارا تحریک اللہ بیگ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں سادھ رجوی سے ملا نہیں ہوں میری ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ایک پوائنٹ ہے ایسا آپ یہ کہہ دیں کہ غازی ممتاز حسین کو فانسی ہم نے نہیں دی اور آسیا ملونہ کو ہم نے باہر نہیں بھیجا اور تحریک اللہ بیگ پر کارکنان پر ہم نے نہیں کروائے یہ اسٹابلشمنٹ نے کروائے ہیں ہمارا کندہ استعمال کیا گیا آپ یہ بیان جاری کر دیں میں قدموں میں پڑ جاؤں گا سادھ ریزوی کے اور منع لوں گا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ الہاق کر لیں اور اس کے بعد کوئی جواب نہیں آیا اس کے بعد مکمل خاموشی تو کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے سامنے جب یہ پوائنٹس رکھے جاتے ہیں ان کے لیڈرشپ کے سامنے تو وہ دوبارہ رابطہ نہیں کرتے شاید یہ ان پر بھاری پڑ سکتے ہیں مسئلہ یہ انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ کی انوالمنٹ پاکستان میں ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں یقینی تو آپ پہر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹابلشمنٹ بڑی کثیر تعداد میں اسے انداز ہے پاکستان کی پولیڈکس پہ تو پاکستان کی پولیڈکس پہ اب عمران خان نے ایک دفعہ absolutely not کہہ دیا اس کے علاوہ امریکی سائفر کے جو انہوں نے لہر آیا دس ایپل کو انہوں نے امریکی جو ہے وہ سازش کا بیانیاں دیا تو اس کے بعد عمران خان کے موسے نہیں سنا ہم نے وہ پیچھے اڑ گئے اس بیانیے سے وقت وقت چیدہ چیدہ بات ہوتی رہی ہے لیکن اس طرح سے اس پاور کے ساتھ اس گین صورتحال میں انہوں نے یہ بات نہیں کی اور نہ کر سکتے ہیں شاید شاید نہیں بھی کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگی سیدھی سیدھی آپ کو اقتداز سے باہر پھینکتی ہے اب اسلامی سیاسی جماعتیں جتنی بھی ہیں وہ گراؤنڈ سے باہر کیوں ہیں اچھا ووٹ بینک ہونے کے باوجود اچھا سٹیٹ پاور ہونے کے باوجود وہ گراؤنڈ سے باہر کیوں ہیں کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ انہیں تسلیم نہیں کرتی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں چاہتی کہ آپ ان کو اقتدار میں لے کے آئیں یا اقتدار کا حصہ بنائیں جمعیت علماء اسلام ہو جماعت اسلامی ہو تحریکل بیک ہو کوئی بھی سیاسی جماعت جو اسلام کا بہت زیادہ کام تو وہ ایک بہت ایکسٹریمی لیول بات ہے نا تھوڑا موٹا بھی کام کر رہی ہے نا کہیں نا کہ اسلام کی بات ہی کر رہی ہے صرف کام نہ بھی کرے تو وہ کسی ایسی سیاسی جماعت کو قبول نہیں کرتے وہ شک میں پڑے جاتے ہیں کہ یہ بوم ہمارے لیے ثابت نہ ہو تو بہرحال یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی واضح طور پر پاکستان کی ساس نے انوالمنٹ ہے اسی وجہ سے چند سیاسی جماعت ہیں اس حوالے سے پسے پردہ کام کر رہی ہیں اور انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ اقتدار ہمارے لیے ناممکن تو نہیں ہے مشکل ضرور ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی جدوجہد جاری رکھی ہوئے بہرحال یہ اپنے اپنے نظریہ کے بات ہے اسے کے ساتھ اپنے میزوان محمد زائد کو دیتی اجازت حلانے کے بعد